اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نویز چینل ایچ ڈی خبر شامل کرتے ہیں کنجوانی سے کنجوانی سے ہمارے نمائندہ خصوصی علی حسن سابری کی ریپورٹ کے مطابق چک نمبر پانچ سو چوالیس گاہ بے کے مکین گاؤں میں گلز ہائی سکول کا درجہ ملنے کے باوجود بلڈنگ عملے کی کمی اور ہائی سکول کا درجہ واپس ہونے اور محکمہ صحت تاندلیاں والا کی لاپروائی پر سراپا احتجاج گورنمنٹ گلز الیمنٹری سکول داناباد کو کچھ عرصے پہلے ہائی سکول کا درجہ دیا گیا تو عوام نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کی جوان بچیاں اب ان کی نگرانی میں اپنے ہی گاؤں میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکتی ہیں پر تبدیلی سرکار نے کیا کر دکھایا کہ سکول کا درجہ واپس لے لیا تو بچیوں کے اہلے خانے پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں جہاں آئے روز بچے اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو ہم اپنی جوان بچیوں کو دوسری سکولوں میں گھر سے دور کس طرح بھیجیں اوپر سے گاؤں کے چند باثر افراد اپنا کورا کرکٹ بھی سکول کے سامنے پھینک کر فخر محسوس کرتے ہیں سکول کے ساتھ ہی تالاب اور گندگی سے بھری نالیوں نے سینکڑوں بچیوں کو اور بچوں کو دینگی کے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے اس حوالے سے میں صحت کے کسی آفیسر نے تاندلیا والا آ کر سروین نہیں کیا اور نہ ہی پانی اور کورا کرکٹ پر مچھے ارمار اسپریے کیا گیا داناباد کے مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ آئے دن سنتے ہیں کہ انہی کی زبانی کیا کہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں جناب سکر گزاروں آپ میڈیا والوں کا جنہوں نے اپنے قیلتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے غریبوں کے لیے نکالا عمیروں کے لئے تو ہر کوئی یادتا ہے غریبوں کے لیے جو وقت نکالنا وہ کسی کسی کا کام ہے یہ آپ لوگوں کی عبادت ہے ہم اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں ہم کو سنا پیش کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارا گورمنٹ گائنس ہائی سکول ہے اپروور ہوا تھا آج سے تقریباً ایک سال پہلے یہ پہلے میڈل تھا ابھی اس کو ہائی کا درجہ دیا گیا اور وہ بھی ہم سے واپس لے لیا گیا تو جناب ہماری حکومت سے اپیل یہی ہے کہ ہم غریبوں کا قصور کیا ہے ہم کیا ہماری بچیاں شہر میں پرائیویٹ سکول میں نہیں داخل نہیں پڑوا سکتے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور جو ہمارے گاؤں میں ایک ہی تو ایک ہائی سکول ہے اور کوئی سہولت نہیں ہے نہ گیس نہ کوئی ایسا سہولت ہمارے پاس نہیں ہے ہم ان ایم پی ایز ایم ایز کو بھوٹ دے دے کر آواز بلند کر کر تھک چکے ہیں آخر کار ہم نے یہ میڈیا کا سارا لیا ہے تو گزارش ہے وقت حکمران سے کہ وہ ہماری یہ اپیل کو سنیں اور ہماری آواز کو دیکھیں آ کر خود موجود آ کر موقع پر آئیں ہم جھوٹ نہیں ہیں میرے سارے گاؤں والے میرے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارا جو سکول کی بیڑنگ ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے اور سٹاپ بھی سٹاپ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو دو چار تیچرز ہیں ادھر وہ ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں جتنے کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں تو آپ نے بھی کبھی کسی کو نہیں روکا کہ یار ادھر گندگی نہ پھینکے سب کی بچیاں پھٹکے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سیٹ کارلا ہر سب سلاللہ بھی کھڑی نہیں دیکھر رہا ایک منٹ سارے تک مانہا دن آگا اے، نہیں چند دن پھٹکے ہر سوٹ مانہا دن